السلام علیکم ہم نے صورت العلق سٹارٹ کی ہوئی ہے آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس کو آرہ ایتا نہیں پڑھنا ہے نون ساکی نا ہم یہاں گھنہ کریں گے آواز کو ناک میں شپا دیں گے لام کو لام کو ساتھ ملا دیں گے اور علی دکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا دار کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اور مات بھی ہے اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے آو آمار و واو ساکین ہے ساکین حرف فشل حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا آو آمار و بیتاقوا روا کے اوپر زبر ہے روا کو پڑھیں گے یعنی کہ موٹا پڑھیں گے آو آمار و بیتاقوا تاہر کے پشادت ہے اس لیے ہم اس کو گریب کے ساتھ پڑھیں گے بیتاقوا آروا ایتا انکذبا و تولا دار کے پشادت ہے اس لیے ہم اس کو گریب کے ساتھ پڑھیں گے آروا ایتا انکذبا و تولا آلم یعلم بی ان اللہ یرا نون شدد ہے اس لیے ہم یہاں غنہ کریں گے بی ان اللہ لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لام کے پشلے حرف کے اوپر زبر ہے بی ان اللہ یرا آلم یعلم بی ان اللہ یرا لام کے پشادت ہے اس لیے ہم گریب کے ساتھ پڑھیں گے میم آگیا ہے ہم با کے ساتھ ملا دیں گے یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے جب نون ساکن وہ تنوین کے بعد حرف با آجائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے لا نسفعن نہیں ہم پڑھیں گے لا نسفعن لا نسفعن لا نسفعن بالناصیہ آپ نے یہاں تک اچھی طرح لن کرنے ارائیتا ان کان علا الہداہ او امر بالتقوہ ارائیتا ان کذبا وتولاہ الم یعلم بی ان اللہ یراہ کل لا لئلم ینتاہی لنسفعن بالناصیہ آپ نے یہاں تک اچھی طرح لن کرنا ہے تجوید کو کھولو کرتے ہوئے اللہ حافظ